جی ہاں ناظرین ہمارے ساتھ کچھ اور بزرگ موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں اسلام علیکم بھائی جناب کا میرا نام سید محمد اکرم اکرم صاحب ابھی جو ہے نا الیکشن آنے والے آٹھ فار ویڈی کو الیکشن ہے آپ ووٹ کس کو دیں گے ووٹ انشاءاللہ تعالی جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیں گے کوئی خاص وجہ کیوں بس دو وجوہات کی بنا پر ہم نے چلنا ہے ایک ہے اسلام اور اسلام کے ساتھ ساتھ دوسری بات معیشت ہے تو پاکستان جس مقصد کے تحت بناتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور اس کلمے کو لے کر چلنا اور ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں سب سے پہلے جو دعا مانگی ہے وہ وہاں پر امن اور رزق یعنی معیشت کی حوالے سے دعا مانگی ہے کہ یہاں پر رزق کو معیشت کو مضبوط فرما تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پچھلے ایم ایم اے دور میں مولانا فضل الرحمن صاحب اکرم خان دورانی کے دور میں جب وہ منسٹر تھے وزیر اعلہ تھے تو ان کی کارگردگی آپ دیکھیں گے وہاں این پی کی بھی حکومت گزری ہے وہاں پی ٹی آئی کی بھی حکومت گزری ہے جس تخمینے پر انہوں نے یعنی جمعیت علماء اسلام نے جو ہے وہ حکومت کر آئے اور جس طرح چوڑ کر گئے ہیں اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے یا ملک کو کیا دیا ہے تو یہ سب کے سامنے ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تک آپ نے سب کو آزمایا ہے میں اس مائک یا اس کیمرے کے ذریعے تمام مسلمان بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں مولوی جب ممبر پر بیٹھ کر لمبی چھوڑی بات کرتا ہے اترتے ہوئے وہ وما علینا اللہ البلاخ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر نہیں لازم مگر آپ تک بات پہنچانا تو وہ یہ ہے کہ آپ نے آج تک سب کو آزمایا ہے عمران خان زیادہ سے زیادہ دوہزار چودہ اور گیارہ میں عبرا ہے آپ نے اس کو بھی آزمایا جس پارٹی نے اس ملک سے پہلے اس کی تحصیص ہے یعنی ملک سے عمرن لمبی ہے بڑی ہے عمر کے حساب سے آپ اس کو آزماو وہاں پر علماء ہے صلاحاء ہے عابدین ہے ان کے شہادہ ہے اس ملک کی مٹی میں ہمارے علماء کا خون شامل ہے تو آئیے علماء کے شانہ بشانہ کڑے ہو کر اس ملک کی تعمیر کریں انشاءاللہ العزیز یہ ابرے گا اور بنے گا شکریہ باجان آپ کا شکریہ اسلام علیکم باجان علیکم السلام کیا نام باجان آپ کا سید بادشاہ چھوٹا قریب آجاتا ہوں بادشاہ صاحب ابھی الیکشن آنے والے ہیں آپ بارٹ کس کو دیں گے انشاءاللہ ہم اور جمعیت علماء اسلام کو دیں گے اس کی خاص وجہ خاص وجہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک مذہبی پارٹی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل رحمان صاحب کی جو سیاست ہے ملک کے لیے بھی اسلام کے لیے بھی تو ہمیں وہ پسند ہے اور ان کی سیاست سے ہمارا اتفاق ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک پاکستان میں اسلامی قانون آئے علماء نیک لوگ برسر اقتدار آ جائے اور اس ملک کی عوام کو خوشحالی ملے اور امن مل جائے معاشیت درست ہو جائے اور خصوصاً اسلامی قائوانین اس ملک کے اندر نافذ ہو جائے تو یہی ہمارا خوشش ہے اور یہی ہمارا خاص وجہ ہے شکریہ بھائی جان شکریہ اسلام علیکم